موسیقی اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں سب لوگ امید کرتی ہوں سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور میری طرف سے سب سے پہلے آپ سب کو بہت 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 رمضان مبارک رمضان آ چکا ہے تو کیوں نہ بنایا جائے کچھ مزے کا جو ہم افتاری میں کھا سکے تو آج ہم بنائیں گے مزردار قسم کے پنگر سموسے اوکے جی بنانا شروع کرتے ہیں تقریباً چار بڑے سائز کے میں نے آلو لیے تھے بوائل کر کے میش کر لیے ہیں اور ایک چھوٹی سی میں نے انین لیے ہے پیاز لیے ہے اس کو چاپ کر لیے دو ہری مرچے ہیں تھوڑا سا ادرک ہے چاپ کر لیے ہیں نمک مرچ آپ کے ٹیسٹ کے ایکارڈنگ ہوگا اس میں سلکھا دھنیا ہے ہرا دھنیا ہے زیرہ ہے صرف اتنی سی چیزوں کے ساتھ ہم یہ پورا مکسٹر ہے ہمارا وہ ریڈی کریں گے اس کو ہاتھ کی مطلب سے ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مکسٹر ہمارا پورا ریڈی ہو چکا ہے بہت انسٹرنٹ سے سموسے ہیں ہم جہاں بہت بہت زیادہ ٹائم لیتے ہیں وہ پیڑے بنا کے اس کو ہاف کر کے اس طرح سے سموسے بنانے میں آپ کا ایک ہی آپ دیکھئے گا کہ تھوڑے سے ٹائم میں کتے سموسے بنیں گے تھوڑے سے مٹیریل میں آلو بھی دیکھیں ہم نے چار آلو لیے تھے ایک میں نے بڑا مک جو تھا وہ بھر کے لے لیا ہے میدہ اس پر میں نمک ڈال دیا ہے نمک بہت زیادہ نہیں ڈالیں گے تھوڑا سا نمک ڈالا ہے میں نے کیونکہ ہمیں اس پر تھوڑا سا ٹیسٹ بھی چاہیے زیرہ ڈال دیا ہے اب اس پر تھوڑا سا جائے گا دو تقریبا جائیں گے اس پر ٹیبل سپون آئل کوکنگ آئل کے اور پھر ہم اس کو ان ساری چیزوں کو یک جان کر لیں گے ہاتھوں کی مدد سے ملا لیں گے اور پھر ہم اس میں تھوڑا تھوڑا سا نیم درم پانی ڈال کے اس کو اچھا سا گون لیں گے ابھی ہم اس کو آئل نمک اور زیرے کے ساتھ یہ جو سارا میدہ ہے اس کو سی طرح سے مکس کریں گے اس کے بعد اس میں تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو گوننا شروع کریں گے اوکے دی یہ دیکھیں آٹا ہم نے اچھا سا گون دیا ہے اس کو تھوڑا سا ہم مزید ٹائم دینے کے بعد دس منٹ کا ریس دے دیں گے اس کو اس طرح سے ہم اس کو نیڈ کریں گے گون دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو دس منٹ رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھا سا سیٹ ہو جائے اور پھر ہم اس پر باقی کام کریں گے جی تو جب تک ہمارا آٹا جو ہے وہ تھوڑا ٹائم لے کا سیٹ ہوگا تو ہم جلدی سے ایک لکوٹ تیار کر لیتے ہیں تین چمچ نے بھی آیا ہے اس میں تھوڑا تھوڑا سا ہم پانی آئٹ کریں گے اور اس کا اچھا سا ایک پہتر بنا لیں گے جو کہ ڈپ کرنے کے لک کرنے کے کام آئے گا کیسے کام آئے کا بات ہے بتاؤں گی لیکن ابھی آپ تھوڑا تھوڑا سا پانی آئٹ کر کے بہت تھک نہیں کرنا اور بہت زیادہ تھین بھی نہیں کرنا اس کو ایک نارمل کنسسٹنسی کے ساتھ اچھا سا سا بہتر بنا کے ہم لکھ لیں گے جی تو دوستو یہ دیکھیں امبلی کی مدد سے چیک کر لیں گے کتنا اچھا سا نرم سا ہمارا آٹا سیٹ ہو چکا ہے اور اتنے سے آٹے میں سے دیکھیں میں کتنے سائز کے جو ہے چار پیڑے بنا لوں گی اور ان چار پیڑوں میں سے آپ اٹھ کاؤنٹ کیجئے گا کہ ابھی کتنے ساموسے بن جائیں گے چھوٹی ایک بال کی سائز کی ہم لوگ پیڑے بنا چکے ہیں اور اب ہم اس کو بیلنا شروع کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ اس میں سے کس طرح سے ہم ایک نئی طرح کے ساموسے فنگر ساموسے کیسے ہم بنائیں گے تو اس کو جلدی سے بیلتے ہیں اور چیک کرتے ہیں روٹی کو بیلتے ہیں صرف یہ دھیان رکھیے گا کہ بہت زیادہ آپ اس کو پتلا نہیں کریں گے درمیانے سائز کی روٹی ہم اس میں بنائیں گے بہت زیادہ پتلی نہیں کریں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے ہمارے کرسپی سے ساموسے بن سکیں اگر ہم دوسرے ساموسے بناتے ہیں تو اس طرح کی روٹی اس میں سے ہم دو ساموسے بنا پاتے ہیں لیکن اب ہم چیک کریں گے کہ اس ایک روٹی میں سے ہم ایک پیڑے میں سے کتنے ساموسے بنا سکیں گے یہ دیکھیں میں نے اس کو کافی اچھا سا کافی بیل بھی لیا ہے اور اب ہم اس کا نیکسٹ اپ ہے دیکھیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیسے ہم اس کو ساموسے میں کنورٹ کریں گے جی تو یہ دیکھیں روٹی ہماری بالکل سیٹ ہو چکی ہے ریڈی ہو چکی ہے گول مٹول سی روٹی ہے اب ہم اس کو کیا کریں گے سرپرائز ہے جی کٹ کریں گے ہم لوگوں نے لے لیے ایک نائف تیز سیجھ لے لیں گے آپ نائف اور اس کی مددہ سے دیکھیں پہلے ہم نے اس طرح سے چار حصے کیے پھر ہر تکون میں سے بھی ہم نے مزید دو دو حصے کر لیے یہ دیکھیں اب یہ جتنی ہمارے پر دویئین ہیں جتنے ہمارے پر یہ ٹکڑے ہیں سمجھیں یہ سارے ساموسے ہیں یہ پورا ایک ساموسہ ہوگا کیسے ہوگا اب یہ دیکھتے ہیں اب یہ جو لاک کرنے کے لئے میں نے آپ کو بتایا تھا لیکوڈ ہم نے بنایا تھا مہدے اور پانی کو گھول کر وہ ہم لوگ اس کے جو یہ اینڈز ہیں ان پر لگا دیں گے سیرو پر لگا دیں گے اور فینسی کام اس سے نہیں ہوتا اگر تو آپ دوسری ویڈیوز میں سے شاید کوئی اور بنا رہا تھا تو اس کو بڑے سکون سے سکون آرام کے ساتھ تھوڑا تھوڑا سا کر کے دکھاتا لیکن ہم لوگ جوب کرنے والی لوگ ہیں اور انسٹینٹ کام کرنا ہے اور جگار لگاتے ہیں یہ دیکھیں جی میں نے اسی طرح سے اس کو ہر ایک آپ جو ہے ایک چھوٹی سی سائز کی لیں گے آپ جو ہم نے مٹیریل ریڈی کیا تھا وہ تھوڑا تھوڑا سا رکھیں گے اس کو اس طرح سے ٹرن کریں گے اور یہ آپ کے سموز سے بنتے جائیں گے یہ دیکھیں جی اس کو اس طرح سے آپ ٹرن کرتے جائیں اور اس طرح سے وہ لاک ہوتا جائے گا ٹھیک ہے آپ کو الگ سے ایک ایک اٹھا کے کرنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے فٹا فٹ سے آپ کو کرنا ہے آپ جلدی جلدی سے ہر ایک پہ بھی رکھے مٹیریل اس کو رول کر دیں اس طرح سے سارے ہم فنگر سموز سے ریڈی کر لیں گے اور اس کے بعد آپ کو بتاتی ہوں کہ نیکس کیا کریں گے یہ دیکھیں بہت جلدی جلدی سے ہمارے یہ سموز سے ریڈی ہو جائیں گے اور سب سے مزے کی بات افطاری میں آپ کو تھوڑی سی محنت میں بہت زیادہ سموز سے ملنے والے ہیں اگر مہمان آ جائیں تو اور کیا چاہیے بھئی باہر سے اتنے مہنگے سموز سے لانے کی بجائے آپ گھر میں ایک نئی طرز کے سموز سے بنا سکتے ہیں موزے جو تھے وہ ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں لیکن اگر ہم اس کو اسی طرح فائے کر دیں گے تو مٹیریل جو ہے وہ سارا باہر آ جائے گا تو ایک طریقہ تو یہ میں آپ کے سامنے کری ہوں ہم نے جو مٹیریل سوری لیکوڈ بنایا تھا میدے اور پانی کا اس کو لگائیں گے ہم اس کے کونوں پہ اور اس کو لاک کر دیں گے اور پھر فائے کریں گے لیکن اگر آپ اس سے بھی زیادہ جیسے میں نے کہا ہم پاکستانیے جو گار لگاتے ہیں تو اس سے بھی زیادہ اگر انسٹیٹ کرنے کی طریقے کی ضرورت ہے وہ بھی میں آپ کو کر کے دکھا دیتی ہوں کیونکہ اتنا سلو کام اس سے نہیں ہوتا کہ پہلے میں آرام آرام سے اس طریقے سے اس کو آرام سے لیکوڈ لگاؤں اس کو لاک کروں اس طرح سے لاک کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ یہ لیکوڈ جو ہے وہ باہر نہیں آئے گا بلکل سیٹ ہو جائے گا اور ایک روٹی میں سے دیکھیں ہم آٹھ سموسے بنا چکے ہیں اور چار اگر ہماری روٹیاں ہیں تو آپ حساب کر لیں کہ آٹھ سموسوں کے حساب سے ہم کتنی سموسے بنائیں گے ٹھیک ہے جی اس طرح سے ہمارا یہ ریڈی ہو گیا اب دیکھتے ہیں دوسرا طریقہ دوسرا طریقہ چیک کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ ابھی تک ہم جتنے سموسے کڑائی میں ڈال چکے ہیں گرم آئل میں ڈال چکے ہیں فرائی کریں کوئی بھی ابھی تک اس کا جو مٹیریل ہے وہ کڑائی میں بکھرا نہیں پھیلا نہیں مزدار مزدار کرسپی سے ہمارے سموسے ریڈی ہیں اب چیک کرتے ہیں دوسرا طریقہ دوسرا طریقہ اس کے ساتھ کیا کریں گے سیمپل آپ نے سموسے اٹھانا ہے اس کے انس کو ڈپ کر دینا ہے صرف اس لیکوڈ میں اور کڑائی میں ڈال دیں کوئی بھی اتنا ہمیں وہ کرنے کی ضرور دیں کہ ایک ایک اٹھا کے ہم پیار سے برش کے ساتھ یا فنگر کے ساتھ لاک کریں بالکل بھی اثر کرنے کی ضرور دیں اور ویچہ سب سے مزے کی بات سموسے بناتے ہوئے میں آپ کو یہ کہنا بھول گئی کہ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے انسٹینٹ سموسے ہمارے اچھے لگیں فنگر سموسے چلگیں تو ٹرائے ضرور کیجئے گا ٹرائے کر کے مجھے کمینٹ کر بھی بتائیے گا ویڈیو کو بنا کے امی سے شہباشی لے سکیں اور مزے سے کھا سکیں افتاری میں جلدی جلدی کرنے کا سب کو انتظار ہوتا ہے شوک ہوتا ہے کہ ہم جلدی سے افتاری ریڈی کر لیں تو یہ ہو گئے ہمارے مزے دار کرنچیز اور بہت ہی کرکرے قسم کے سموسے ریڈی ان کو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا جب بھی آپ یہ سموسے بنائیں تو میرے لئے بھی دعا کیجئے گا اور اس کے علاوہ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ریسی بھی کیسی لگی انشاءاللہ پھر ملیں گے اللہ حافظ